بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب ایڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونی ٹوال لائن بائی سیکٹرز اینڈ اینگل بائی سیکٹرز کے تھیورم نمبر فائیو کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں یونی ٹوال کے تھیورم نمبر ون، ٹو، ٹری اور فور تھیورمز تک ڈیٹیل سے ڈیسرز کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹرز بھی لیکچر لے سکتے ہیں تو تھیورم کرنے سے قبل میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھیورم کے ساتھ اپنا بھی ایک را فرجسٹر ساتھ میں لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پریکٹس کرتے جائیں کیونکہ تھیورم بیسیکلی جتنا آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں جتنا اس کے پوائنٹس کو سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو پریکٹس کرتے جاتے ہیں تو پھر اس کے تمام پوائنٹس آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ریکویسٹ ٹوال اف یو کہ آپ ایک نوٹ بک اور پینسل لے لیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو پوز کرتے کرتے اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں تھیورم نمبر فائیو کی جانب ایک پوائنٹ انسائیڈ این اینگل ایکوی ڈسٹینڈ فرام اٹس آمز ایز آن دا بائی سیکٹر تو اس تھیورم کو اس کی سٹیٹمنٹ کو گوھر سے سمجھنا ہے میں اپنے اکثر سٹوڈنٹس کو جن کو میں ون تو ون پر ہاتھا ہوں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہ اس سٹیٹمنٹ کو تھری سے فور ٹائم لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کی ہی مدد سے آپ کو سارے تھیورم کو لکھنا ہوتا ہے کیونکہ ایکزام میں صرف آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دی جائے گی اور اسی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کو آگے سارا تھیورم گیون پروو کنسٹرکشن ڈائیگرام اور پروو سارا اس ایک سٹیٹمنٹ کی مدد سے ہی آگے آپ کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھریٹ سے فور ٹائم آپ بھی پریکٹس کیجئے سٹیٹمنٹ کو اچھے سے بار بار ریڈ کیجئے اور سٹیٹمنٹ کو پھر ہم ریلیٹ کریں گے ویدھ ڈائیگرام اور پھر ڈائیگرام سے ہم جو ان سے ہے وہ گیون پروو اور کنسٹرکشن تمام کی تمام پوائنٹس ہم ڈائیگرام سے ریلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں اینی پوائنٹ کہتا ہے کوئی پوائنٹ انسائیڈ این اینگل اینگل کے اندر ٹھیک ہے یعنی اینی پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا انسائیڈ این اینگل یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اینی پوائنٹ کوئی پوائنٹ انسائیڈ این اینگل angle کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ ایک angle بنا ہو ہے ٹھیک ہے یہ angle بنا ہو ہے اور اس angle کو ہم نام دے دیتے ہیں اے او بی کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس angle ہے اے او بی اس کے اوپر any point یہ inside an angle اس angle کے اندر ٹھیک ہے یہ اندر ہے angle angle کا any point اس کے اوپر یہ ایک point ہم نے لے لیا ٹھیک ہے any point یہ point آگیا inside an angle angle کے اندر اور کیا angle ہے اے او بی اور اس کے اندر یہ point آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ اس point کو ہم پی کہہ لیتے ہیں وہ جو any point ہے وہ کیا ہے پی inside an angle angle کیا ہے اے او بی اور یہ اس کا inside اب آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے equidistant from its arms یہ point کی بات ہو رہی ہے any point جونس ہے نا یعنی جس کو ہم نے پی کہا ہے وہ point کیا ہے equidistant from its arms یہ point اپنے angle کے arms یہ دیکھیں یہاں پہ ایک arm angle کا o a ہے اور دوسرا arm o b ہے وہ کہتا ہے یہ جو any point ہے نا یہ equidistant ہے اس کے arms ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو point پی ہے یہ یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی equidistant پہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں points کو بھی ہم کوئی نام دے لیتے ہیں اس کو کیوں کہہ لیتے ہیں اور اس کو r کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارے پاس any point ہے وہ کہتا ہے یہ equidistant ہے from its arms ہے یہ point equidistant اس کا arm ایک یہ o b اور یہ point پی اور اس کا دوسرا arm o a وہ کہتا ہے یہ point ان سے equidistant پر ہو تو یہ point یعنی پی is یہ point پی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اینی پوائنٹ سے ہی میں نے آپ کو یہ بتایا اور اینی پوائنٹ سے ہی equidistant بتایا اب اسی اینی پوائنٹ کے بارے میں کہتا ہے is on the bisector of it کہ یہ جو اینی پوائنٹ ہے یہ کیا ہے bisector of it آف it کا مطلب ہے اس inside جو angle ہے اس کا bisector ٹھیک ہے اینی پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا is on the bisector of it یہ بسیکلی بات ہمیں prove کرنی ہے یہ جو اس نے last میں لکھ رکھی ہے is on the bisector of it یعنی یہ جو point پی ہے یہ کیا ہے bisector of it آف it کا مطلب کیا ہے angle کا bisector ٹھیک ہے یہ جو angle ہے a o b اس کا یہ point پی کیا ہوگا bisector ہوگا bisector کو ہم previous theorem میں بھی understand کر چکے دوبارہ سے سمجھ لیتا ہے bisector کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جیسے دو لائنز ہیں اور دو لائنز کو equally اگر کوئی لائن divide کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا bisector ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر ایک لائن جو ہے وہ کوئی ہمارا ایک angle ہے اس کو two equal parts میں divide کر دے تو یہ ہمارا bisector ہوگا ٹھیک ہے اس طرح bisector یہ بھی ہوتا ہے اگر ایک لائن ہے اور ایک دوسری لائن اس کو two equal parts میں divide کر دے cut کر دے ٹھیک ہے تو وہ لائن اس لائن کے اوپر by sector ہوگا یعنی by basically by کا مطلب ہے two اور sector کا مطلب ہے cut کرنا یعنی two equal parts میں cut کرنا ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم given کی طرف چلتے ہیں کہ given میں اس نے given میں ہمیں کیا کیا جو ہے وہ mention کرنا ہے with the help of this statement ٹھیک ہے تو given میں اس نے any point کا ذکر کیا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ any point جو ہے any point اور وہ point کون سا ہے وہ ہم نے پی لیا ہے any point p ٹھیک ہے any point inside an angle اب دیکھیں inside an angle ہے تو یہاں angle کیا ہے a ou b تو یہ any point p جو ہے وہ like کر رہا ہے یعنی مجود ہے any point p lies inside ٹھیک ہے state میں بے اس نے inside an angle کا ذکر کیا تو ہم یہاں inside angle کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے lies inside angle یہ angle کا سمبل ہے a ou b کے ٹھیک ہے any point p جو ہے وہ کیا کر رہا ہے like کر رہا ہے کہاں inside angle angle a ou b کے ٹھیک ہے such that اس طرح سے such that اب statement کے اندر دیکھیں کیا کہتا ہے equidistant from it arms اب اس بات کو ہم لکھیں گے اب یہ جو point p ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اور یہاں سے equidistant پر ہے ٹھیک ہے تو یہی بات اس نے یہاں لکھی ہو یہ equidistant from its arms ہے تو اس کے عام تک کا distance یہاں پہ پی سے کیوں تک ہے اور یہاں سے پی سے آر تک ہے such that جو پی کیوں ہے اس کا distance یہ کیا ہے equal ہے اس کے دوسرے distance پی آر کے ٹھیک ہے یعنی اس point کا اس arm سے distance پی کیوں اور اس point پی کا اس arm سے یعنی پی آر کا distance آپس میں کیا ہے equal ہے where کس طرح سے equal ہے کہ یہ جو pq ہے یہ یہاں پہ perpendicular ہے اس arm کے اوپر یعنی o b arm کے اوپر pq perpendicular ہے where pq perpendicular ہے کس کے اوپر o b کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ pq congruent ہے pr کے where pq جو ہے وہ perpendicular ہے o b کے اوپر ٹھیک ہے perpendicular کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی line دوسری line کے اوپر 90 degree کے angle کے اوپر آ رہی ہو تو وہ line اس line کے اوپر perpendicular ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ دیکھیں پی آر یہ line میں نے کیسے لگا یہ 90 degree پر اس طرح سے یہ scale ایسے رکھنا ہے اور پھر اس tool کو geometry سے لینا ہے اور اس کو ہم نے یہ جو scale ہے اس کو اس line پہ set کر کے تو اس کو یہاں پہ جب ہم یہ line لگائیں گے تو یہ بالکل 90 degree پر اس line کے according یہ line 90 degree پہ لگے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو pr ہے وہ o a کے اوپر perpendicular ہے کیونکہ pr line جو ہے وہ perpendicular آ رہی ہے کس کے اوپر o a کے اوپر and pr جو ہے وہ کیا ہے perpendicular ہے کس کے اوپر o a کے اوپر perpendicular to o a اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا given آ جائے گا with the help of ہم نے statement یہ given لکھا ہے ٹھیک ہے any point تو ہم نے لکھتی ہے any point p ہے inside angle تو ہم نے لکھا lies inside یہ point p کہاں پہ لائے کرتا ہے کہاں پہ موجود ہے اس angle کے inside میں a o b ٹھیک ہے inside angle a o b کے such that equidistant from it sums تو ہم نے لکھا such that وہ جو point ہے وہ equidistant ہے کس سے pq اور pr سے بھی ٹھیک ہے اور ہم کیا لکھیں گے given میں کہ جو pq اگر perpendicular ہے o b کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو لکھیں گے اور جو pr ہے وہ بھی o a کے اوپر perpendicular ہے اس وجہ سے pq جو ہے یہ دونوں اپس میں equal ہیں تو اس وجہ سے کس وجہ سے کہ جو pq ہے وہ بھی perpendicular ہے o b کے اوپر تو اس لئے ہم نے pq congruent لکھا ہے پی آر کے کہ یہ اس کے اوپر اور یہ اس کے اوپر perpendicular ہے دونوں arms پر تو یہ ہمارا given ہو گیا اب proof کو بھی ہم اسی statement کی مدد سے ہی لکھیں گے تو آگے ہم proof لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے چار چیزیں لکھنی ہوتی ہیں given proof construction اور proof ٹھیک ہے تو آگے ہم اس کے جونسہ ہے وہ لکھیں گے given کے بعد proof proof لکھیں گے اور proof کو بھی ہم statement کی مدد سے لکھیں گے تو یہ دیکھیں statement میں وہ کہتا ہے any point جو کے inside لگاتا ہے angle کے equidistant ہے اس کے عام سے وہ is on the bisector ہے after یعنی وہ جو point ہے وہ bisector ہے اس angle کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا point ہے اور یہ ہمارا angle ہے ہے تو یہ ہم نے proof کرنا ہے کہ یہ point اس angle کا bisector ہے ٹھیک ہے تو اسی point کو ہم یہاں پہ proof میں لکھیں گے any point کی جگہ ہم لکھیں گے کہ point P جو ہے point P وہ کیا ہے is on the bisector اور after it کی جگہ ہم کیا لکھیں گے angle کا نام لکھیں گے کیونکہ یہ angle کی بات ہو رہی ہے the point P is on the یہ بھی ہم statement کی ہی مدد سے لکھ رہے ہیں proof کو بھی point P is on the bisector یہاں لکھا ہوا ہے after it تو دراصل یہ angle کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو after after ہم after کے آگے it نہیں لگائیں گے بلکہ angle لکھیں گے ٹھیک ہے اور angle کیا ہے a o b angle a o b تو اس طرح سے ہم نے proof بھی لکھ لیا کہ point P جو ہے وہ is on the bisector ہے after angle a o b کے جو کہ ہم نے statement سے لکھا ہے اب ہم construction میں کیا کریں گے کہ ہم just join کر دیں گے اس point P کو O کے ساتھ ٹھیک ہے اور اسی بات کو جو ہے وہ پھر ہم construction میں لکھ دیں گے join P to O ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پہ join کر لیتے ہیں جو بھی construction work کرتے ہم اس کو ہم dotted line سے represent کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے join کر دیا point P کو O کے ساتھ اور اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ mention کر دیتے ہیں join P to O ٹھیک ہے تو اس طرح سے given proof construction اور diagram اگر آپ اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کو 4 marks جو ہے وہ theorem کے مل جاتے ہیں theorem کے total marks 8 ہوتے ہیں تو diagram given proof اور construction کرنے سے 4 marks جو ہے وہ theorem کے مل جاتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس کے proof کی طرف اور بڑی ہی آسان اس کی statement اور reasons ہیں ان کو discuss کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اب ہم proof کی طرف چلتے ہیں تو proof میں statement اور reasons کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو ہی ہم نے construct کیا ہے P to join کیا ہے O سے ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں دو یہاں پہ triangle مل گئی ہیں ایک P O Q triangle ٹھیک ہے اور ایک P O R triangle ٹھیک ہے تو ان دو triangle کی اب ہم نے cross ponding find کرنی ہے ان کی cross ponding سے جو ہے وہ ہم اس بات کو proof کر لیں گے کہ جو point P ہے وہ bisector ہے اس angle AOB کا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو construct کرنے سے دو triangle ہمیں مل گئی ہیں ان کے اندر cross ponding ہم discuss کرنے لگے ہیں تو ہم cross ponding کا symbol use کریں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو triangle ہیں triangle P O Q ٹھیک ہے تو triangle P O Q اس کی ہم نے cross ponding find کرنی ہے cross ponding کا sign ہے کس کے ساتھ P O R کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے گا triangle P O R اب اس کے اندر جو سب سے پہلا point ہمیں discuss کرنا ہے وہ ان angles کے بارے میں discuss کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو Q angle ہے اور یہ جو R angle ہے یہ دونوں ہمارے پاس 90 degree کے angle ہے تو ہم لکھیں گے angle P Q O اور ادھر سے P R O یہ دونوں angle آپس میں کیا ہیں congruent ہیں angle P Q O تو چونکہ یہاں پہ Q کو discuss کیا جا رہا ہے تو اس لئے ہم Q کو درمیان میں لکھ رہے ہیں یہ angle equal ہے یا congruent ہے کس کے P R O کے ٹھیک ہے angle یہ angle کا symbol P R O کے ٹھیک ہے اور یہ دونوں ہی angle کیا ہیں 90 degree کے ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں angles کے بارے میں ہم نے کہاں discuss کر لیا تھا یہاں پہ دیکھیں given میں جب ہم نے لکھا تھا کہ P Q پر perpendicular ہے O B کے اوپر اور P R پر perpendicular ہے O A کے اوپر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی line دوسری line کے اوپر perpendicular ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ 90 degree کا angle بنا رہی ہوتی ہے جیسے یہ ایک line ہے اور اس کے اوپر یہ ایک line اس کے perpendicular آ جاتی ہے تو یہ line اس کے اوپر 90 degree کا angle بناتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ P Q O B کے perpendicular تھا اور جو P R ہے وہ O A کے perpendicular تھا اس لئے اس کے سامنے جو reason لکھیں گے given کے اندر ہم اس بات کو proof کر چکے ہیں کہ یہ دونوں angle یعنی angle Q اور angle R کس طرح سے congruent ہے ٹھیک ہے تو دراصل جو between میں number R ہوتا ہے اس angle کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو angle P Q O congruent ہے angle P R O کے اور اس کی reason کیا ہے given ٹھیک ہے اس کی reason given ہے اور bracket میں ہم یہ بھی لکھ دیں گے کہ یہ right angles ہیں ٹھیک ہے یہ right angles ہے اور right angles کا مطلب ہوتا ہے 90 degree کا angle ہونا یعنی Q angle بھی 90 degree ہے اور R angle بھی 90 degree ہے تو ہم نے لکھا کہ یہ دونوں angle کیا ہیں congruent ہیں اور reason آگی کہ ہم نے یہ بات given میں proof کر چکے ہیں اور bracket میں لکھ دیں گے کہ یہ right angles ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا point ڈسکس ہو گیا اب second point ہم ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں اس triangle P O Q کو اور P O R ان دونوں triangles کو بنانے کیلئے جو P O ہے یہ موجود ہے اور یہ دونوں triangle میں ہی موجود ہے تو یہ common point ہے اس کے اندر تو ہم لکھیں گے P O side ٹھیک ہے side P O اس کی length یہ کس کے congruent ہے دوسری side P O کے length کے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے common ہے دونوں triangles میں تو یہ دوسرا point ہم نے لکھ دیا تو پہلا point ہم نے کیا لکھا اس angle کو اور اس angle کو ڈسکس کیا اور دوسرا point ہم نے یہ side ادھر بھی ہے اس triangle میں بھی اور یہ side اس triangle میں بھی ہے تو اس کے سامنے design لکھ دی common اب third point جو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے last point وہ ہم یہ کریں گے پی کیو کی length پی آر کے کیا ہے congruent ہے اور یہ دیکھیں گے ہم نے given میں اس طرح سے same یہی point ہم نے given میں لکھا تھا اور اسی کو ہم اٹھا کے یہاں statement کے اندر لکھیں گے کہ جو پی کیو کی length ہے ٹھیک ہے اور جو پی کیو ہے یہ دراصل کیا ہے congruent ہے equal ہے کس کے پی آر کے ٹھیک ہے تو پی کیو congruent ہے پی آر کے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے بھی ہم reason لکھیں گے given ٹھیک ہے اس angle کو بھی ہم نے given میں ڈسکس کیا تھا دونوں angles کو q اور ڈسکس کرنے تھے اور اس کے سامنے بھی given reason اور ساتھ میں right angle لکھا یہ common ہے اور یہ دونوں یہ اس کے بارے میں بھی ہم نے given میں لکھا تھا کہ یہ دونوں length آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین point دراصل ہم نے just ڈسکس کرنے تھے اور اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے اوپر triangles آپس میں cross bonding لکھی تھی اسی کو ہم یہاں لکھیں گے p o q ٹھیک ہے اور اب ہم یہ والا symbol نہیں ڈالیں گے cross bonding اب ہم congruent کا symbol ڈالیں گے کہ یہ دونوں triangle کیا ہو گئی ہیں congruent ہو گئی ہیں ٹھیک ہے triangle p o r اور یہ دونوں triangle کیا ہیں congruent ثابت ہو چکی ہیں یہ دونوں triangle congruent ہے اور اس کے سامنے ریزے لکھ دیں گے hypotenious side اور hypotenious side ٹھیک ہے hypotenious side کونسی hypotenious کہ یہ والا hypotenious یہ جو op ہے یہ hypotenious اور کونسی side یہ والی side ٹھیک ہے یعنی اس side کو op کو ٹھیک ہے یا p o کو اس کو اور اس کو ان دونوں کی بیس پر ہم یہ دو point لکھ رہے ہیں یہ hypotenious ادھر والی triangle کے اندر اور p q یہ ادھر والی triangle کی side اور دوسری triangle کا hypotenious p o اور اس کی side p r یہ والی ٹھیک ہے تو ان دونوں point کی بیس پر ہم نے ان دونوں کو congruent ہی دوسرے کے لکھ دیا اور ان کی ریزر لکھ دی کہ hypotenious side ادھر والی triangle کی اور hypotenious side دوسری والی triangle کی آپ اس میں congruent ہے ہنس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس angle ہے p o q یعنی یہ والا angle p o q ادھر والا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو angle بڑھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہنس p o q angle p o q یہ angle جو ہے وہ congruent ہے کہ اس کے دوسرے angle p o r ٹھیک ہے جو کہ ادھر بن رہا ہے یہ دونوں angle بھی آپس میں پھر کیا ہیں congruent ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ان دونوں angle congruent ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ cross ponding angle آ چکے ہیں دونوں triangle کے اس cross ponding angles کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں پریویس تیورم میں بھی اس کے سامنے ہم لکھیں گے reason کے cross ponding angles ہیں یہ دونوں angle cross ponding angles ہیں cross ponding کو میں دوبارہ explain کر دیتا ہوں cross ponding کیا ہوتا ہے cross ponding angles ہیں آپ congruent triangle کے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ دونوں angle اس وجہ سے آپ اس میں congruent ثابت ہوئے ہیں کیونکہ یہ cross ponding angles ہیں آپ congruent triangles ٹھیک ہے اب cross ponding کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک triangle ہے اور اس triangle کے اوپر یہاں پہ ایک angle بن رہا ہے اور ایک triangle یہ ہے ٹھیک ہے اور اس triangle کے اوپر یہاں پہ ایک angle بن رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو angle ہے اگر یہ x ہے اور یہ والا angle جو y ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں angle آپس میں کیا ہیں congruent ہیں ٹھیک ہے اور reason کیا لکھیں گے کہ یہ cross ponding angles ہیں یعنی جو چیز ایک triangle میں اندر موجود ہو اور وہ دوسری triangle میں بھی اسی place پر جو ہے وہ موجود ہو لیکن اس کے جو ڈائیگرام ہے وہ تھوڑی سی opposite ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں angle آپس میں جو ہے وہ cross ponding angles ہیں congruent triangle کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے لکھ دیا اب ہم اس statement کو لکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے proof کے اندر لکھی تھی ٹھیک ہے proof کے اندر ہم نے کیا لکھا تھا کہ point p is on the bisector of angle اے او بی تو اس بات ان سارے points کی وجہ سے یعنی یہ 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 اور یہ اچ ایس اچ ایس کی وجہ سے اور اس angle کے بھی آپس میں congruent ہونے کی وجہ سے یعنی one two three four اور five ان points کی base پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو point p ہے وہ is on the bisector ہے ہمارے angle اے او بی کا یعنی سیم یہی بات لکھتیں گے جو proof میں لکھا ہوا ہے نا بلکل یہ ہی اٹھا کے ہم یہاں لاس میں لکھتیں گے کہ یہ proof ہو چکا کہ پی is on the پی is on the bisector پی is on the bisector of angle اے او بی ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا تھا proof میں ٹھیک ہے point p is on the bisector of angle اے او بی پی is on the bisector of angle اے او بی ٹھیک ہے تو ان points کی base پر ہم نے جو proof میں لکھا تھا وہ بات proof ہو چکی کہ واقعی میں پی جو ہے وہ کیا ہے بائی سیکٹر ہے ہمارے angle اے او بی کا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ theorem کمپلیٹ ہوا اگر آپ کو یہاں پہ کسی پوائنٹ میں کسی طرح کی confusion ہو آپ وہاں سے اس کا سکرین شوٹ لے کر انسٹرگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے مشاہد علی زفر کے نام سے آپ مجھے وہاں پہ اس کا سکرین شوٹ وائس میسج کے ساتھ بیجے میں انشاء اللہ جہاں تک possible وہاں آپ کی ضرور اہنمائی کروں گا thanks for watching this video اللہ حافظ